بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ساتھ ایک ایسے ہی بھائی کا مسئلہ شیئر کیا جائے گا یہ ایک بھائی نائن ٹو فائف جاب کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں صبح جب سات بجے آفیس جانے کے لئے اٹھتا ہوں تو اٹھتے ساتھ ہی عجیب و غریب سے میری کیفیت ہو جاتی ہے میرے پیٹ میں جیسے مرور سا اٹھتا ہے میں واشروم جاتا ہوں تو مجھے لوز موشن لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں جب باتروم سے باہر آتا ہوں تو میری عجیب و غریب سی حالت ہوتی ہے میرے تماغ میں اتنے زیادہ نیگٹیو خیال ہوتے ہیں کہ میں کچھ اور کر نہیں پا رہا اور یہ کچھ دنوں سے میری یہ جو حالت ہے یہ بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے میں ریگولرلی بسنس پہ آفیس سے چھٹی کر رہا ہوں سارا دن میری ٹانگوں کی جان نکلتی رہتی ہے میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ آتا رہتا ہے مجھے نیگٹیو خیال آتے رہتے ہیں لگتا ہے کہ کسی میں بہت بڑی پرابلم میں فس گیا ہوں کسی بہت بڑی بیماری میں فس گیا ہوں اکثر اوقات کسی کی موت کا سن کے یہی خیال آتا ہے کہ میں بھی مرنے والا ہوں مجھے بھی موت سامنے نظر آتی ہے میرے بھائی میرے دوست اگر آپ اس پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی وجوہات کو فائنڈ کریں کبھی بھی میڈیسنز کی طرف نہ جائیں ہمیشہ پریونشن کی طرف جائیں پریونشن is better than cure میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں یہی چیز کہتا ہوں کہ آپ اپنے ان چیزوں پر کام کریں جن چیزوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک وجہ اس کی آئی بی ایس بھی ہو سکتا ہے کہیں لیے آئی بی ایس پر بنی میری ویڈیو بھی چیک کیجئے گا اب آپ چیزوں کو انیلسز کرنا شروع کریں میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کچھ وجوہات آپ کو بتاتا ہوں ان وجوہات میں سے دیکھیں کون سی ریزن ہے کھانا کھا کے کوئی واک نہیں کر رہے ڈریکٹ بیٹ پہ جا رہے ہیں دیر تک موبائل استعمال کر رہے ہیں جدر کھانا کھایا ادھر ہی بیٹھ کے بس اور بیٹھے رہے آپ کی کوئی ایکٹیوٹیز نہیں ہے آپ کی کوئی فیزیکلی ایکٹیوٹیز نہیں ہے اچھول میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں 9 to 5 آفیس پہ بیٹھ جانا ہی ہماری ورکنگ ہے نہیں آپ کی باڈی کو کچھ کام چاہیے کوئی واک چاہیے کوئی ایکسرسائز چاہیے 9 to 5 تو آپ mentally کام کر رہے ہیں فیزیکلی کیا کام کر رہے ہیں تو کائنڈی اپنی اپنی روز مرہ لائف میں ایکٹیوٹی لائیں اس کے علاوہ آپ موبائل کا بہت زیادہ استعمال تو نہیں کرتے آپ کی جوب کئی ٹینشن سے بڑی ہوئی تو نہیں ہے اچھولی ہمارے در جوب سسٹم جو ہے وہ ٹینشن سے بڑا ہوا ہے ہمارے در کیا پوری دنیا میں جوب سسٹم ہو بزنس سسٹم ہو ہر چیز ٹینشن سے بڑی ہوئی ہے تو ہمیں اس کو manage کرنا چاہیے ہمیں اسے manage کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور reasons ہو سکتی ہیں کئی ہم مرچ مسالے والا کھانا تو نہیں کھا رہے زیادہ مرچوں والا زیادہ fry food زیادہ تلے ہوئے کھانے زیادہ بازار کے کھانے زیادہ cold drinks کا استعمال زیادہ چائے کافی یا الکوہل یا اس طرح کی جو چیزیں جو آپ کے stomach کو damage کر رہی ہیں ان کے اوپر ضرور کام کریں ان کو ضرور دیکھیں آپ یہ جب آپ اپنی ان reasons کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ جب reason مل جائے گی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کے solutions کیا ہو سکتے ہیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ اپنی reasons کو find کریں reason کو find کر کے پھر اس کے solution کی طرف آئیں اس reason کو آپ ختم کر دیں گے تو وہ ہی آپ کی problem resolve ہو جائے گی وہ آپ کی problem solve ہو جائے گی اب آپ نے کچھ چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے جیسے کہ boil water کا زیادہ استعمال کریں پودینے کی چٹنی کا زیادہ استعمال کریں پودینہ پانی میں ڈال کے زیادہ استعمال کریں پانی جب بھی پیئیں آپ ٹھہر ٹھہر کے پیئیں ایک دم زیادہ ایک گلاس پانی نہ پیئیں آدھا دہ گلاس آپ پانی پیئیں دہی کا اور اس کا ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں کسی بھی طرح body میں dehydration نہ ہونے دیں جب آپ کی body میں dehydration ہوگی تو آپ lack of energy محسوس کریں گے آپ کا confidence level جو ہے وہ lose ہو جائے گا آپ کی جو focus کی ability ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی آپ sleepy mood میں رہیں گے تو لہٰذا اپنے آپ کو hydrated رکھیں dehydration نہ ہونے دیں اس کے علاوہ صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے ایک چیز کرنی ہے جو بھی خیال جو بھی سوال جو بھی آپ کے ذہن میں چل رہا ہے اسے چل لیں دیں آپ نے اسے روکنا نہیں ہے بس مسکرا کے آنکھیں بند کر کے دیکھتے رہیں اسے ناک کے ذریعے آپ کی سانس ہو اور مو کے ذریعے آپ نے چھوڑتے رہنا چہرہ آپ کا مسکراتا ہو بایدہ میں جب ہم پریشان ہوتے ہیں دو چیزیں ہماری بڑی ایفیکٹ ہوتی ہیں ایک تو ہماری breath ہماری جو سانس ہوتی ہے دوسرا ہمارے facial expression یہ change ہو جاتے ہیں تو ان دو چیزوں پر آپ کام کریں انشاءاللہ العزیز آپ کو خود بخود اس problem سے results ملے گے بقاعدگی کے ساتھ visualization کریں بقاعدگی کے ساتھ meditation کریں ان دونوں پر میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں آپ نے میری meditation والی ویڈیو کو لازمان دیکھنے ہیں آپ نے realization والی ویڈیو کو لازمان دیکھنے ہیں اور ہاں results ایک دن میں آپ کو نہیں ملیں گے meditation بھی minimum minimum 21 days بعد اپنا result دکھاتی ہے اور realization بھی کم از کم 21 days لیتے ہیں after that آپ کو کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہوتا ہے آپ اگر یہ سوچیں گے کہ ایک دن میں ایک دم یہ سبت ہو جائے گا نہیں ہوگا regularly basis پر ان کاموں کو کریں اور regularly basis physically activity اپنے schedule میں ڈالیں انشاءاللہ سب چیزیں وقت کے ساتھ سا ٹھیک ہو جائیں گے اور دوستو اگر آپ کا بھی کوئی topic ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر ویڈیو بناو تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں مجھے whatsapp کر سکتے ہیں لیک تو یہی ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اپنے بہت زیادہ خیار کیا مجھے دعا میں یاد رکی کہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی